اسلام علیکم ویلکم بیٹ ٹو میرے چینل باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سکسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس خالص دیسی کی ہو تو آپ نے ملائی کو کٹھا کر لینا ہے ایک ہفتے کی ملائی جب دور کی کٹھی ہو جائے تو اس کو آپ نے گرینڈر کے اندر ڈال دینا ہے اگر اس کے اندر دہی تھوڑا سے ڈال دیں گے تو زیادہ آپ کا مکھن نکل آئے گا تو وہ مکھن جو ہے آپ کا گرینڈ کرنے سے نکلے گا تو اس میں جو ہے آپ نے مکھن کو گرم کر لینا ہے مکھن کو جب گرم کریں گے تو آپ کے پاس خالص بہترین گھر کا بنا ہوا دیسی کی آپ تک پہنچ جائے گا اس کے بعد آپ نے دیسی کی کتنا لینا ہے کونٹیٹی کا خیارک کیے گا آپ نے آدھا چمچ دیسی کی لینا ہے کچھن کے اندر آپ کے دیسی کی موجود ہوگا روزانہ تو آپ استعمال کرتے ہی ہوں گے اور کرنا بھی چاہیے ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ہے دیسی کی آپ نے لے لیا آدھا چمچ اور ہلتی ہلتی آپ نے کونسی لینی ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو یہی کہا تھا کہ ہلتی جو ہے آپ نے ثابت ہلتی لینی ہے اور اس کا پاورڈر بنانا ہے گھر کے اندر پیسہ ہوا کوئی بھی یہ مسالہ ہو مرچے ہو یا دھنیا ہو پاورڈر ہو کوئی بھی چیز آپ بزار سے نہ لیا کریں کیونکہ اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں اور پیس دیتے ہیں کچھ پتہ نہیں سابو چیز لائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کس کے اندر کیا چیز ہے وہ آپ ساف کریں گے کیونکہ کھانے کے لیے ایک دوہ بنا رہے ہوتے ہیں یا کھانے کے لیے آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس کو ساف کرنا بہت ضروری ہے صفائی کا خیار رکھیں گے تو آپ کی بیماریاں آپ کو نہیں گھریں گی اور آپ ہمیشہ تندرست دوانہ رہیں گے تو ثابت ہلتی آپ نے لے کر آنی اس کا پاورڈر بنانا لینا تو یہ دوائی آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور بہت ہی فیادی مند ثابت ہوگی تو آپ نے ایک سے دو چھٹکی آپ نے حلدی لے لینی ہے آدھا چمچ دیسی گی کے اندر آپ نے اس کو مکس کر لینا اچھی طریقے سے اب آپ نے لگانا کس طرح ہے آپ نے ایک روئی لے لینی ہے ڈاکٹری روئی جو ہوتی ہے صاف صوری یہ نہیں کہ بعض لوگوں تکیوں میں سے روئی نکالی گدوں میں سے روئی نکالی نہیں آپ نے اپنے موں کے اندر اگر آپ کی انفیشن ہے بہت زیادہ زخم ہو چکا ہے تو آپ نے نئی روئی کا استعمال کرنا ہے بہت اچھی کارٹن ہونی چاہیے صاف صدری کارٹن آپ نے استعمال کرنی ہے تو وہ روئی آپ نے لینی ہے اس کی مدد سے آپ نے اس جو میں آپ نے پیسٹ بنایا ہے جو مکچر بنایا ہے آپ نے دیسی گی کا تو یہ آپ نے مکس کیا ہوا جو کیباب پیسٹ ہوگا وہ آپ نے روئی کی مدد سے داڑ کی جگہ پر آپ نے رکھنا ہے جہاں آپ کا زخم بہت زیادہ ہو چکا ہے یا زخم نہیں ہے داڑ میں درد ہے تب بھی آپ یہ نسکے کو استعمال کر سکتے ہیں آپ یقین جائیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ روئی کو ہٹائیں گے تو آپ کو فورا آرام آ جائے گا اسی وقت آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی داڑ کا درد چلا جائے گا رات کے ٹیم اگر تکلیف ہے رات کے ٹیم آپ یہ آپ یہ داڑ کا درد اگر ہے تو آپ یہ ضرور استعمال کروائیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ جلد جلد یہ جو ہے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ یہ اگر میرے کو بہت زیادہ لوگوں نے فیڈبائی میں کہا کہ باجی ہمیں جو ہے نسکے آپ بہت اچھے بتاتی ہیں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے مگر میں لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کر دیا کریں اگر آپ کو میرے چینل کا نہیں پتا تو آپ میرے چینل کا دوسروں کو بتا دیا کریں ترہا کہ وہ بھی لوگوں نے اس کو سے فائدہ اصل کر سکے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خود ہی ملتے رہیں نہیں اگر آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں گے دوسرے لوگوں کو ویڈیو شیئر کر دیں گے تو آپ لوگوں کے لئے دعا ہو جائیں گے اور آپ آنے والی بیماریوں سے آپ لوگ بچے رہیں گے ٹھیک ہے جی اس بات کا تھوڑا سا اپنے خیار رکھنا ہے آج کی بہت ہی نہایت خوبصورت بات ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی جوڑ کر دیکھو نیکی یہ مختصر ہے مگر حج سے کم نہیں اپنا خیار رکھئے اقتصادی باجی پھر ان کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ تلال زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکھے بان تک کے لئے